سلام علیکم فرنڈز ایکس بلوگ پہ ایڈی ایکس لوڈنگ کا پروون وی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا جارہاں بہت سے بیگنر بھی ہیں بہت سے ہائی لیول کا لوگ بھی ہیں جو اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کمپلیٹ میتڈ جو کہ میں نے اسے ارنگ کیا ہے اور میں کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرنا جارہاں آپ لوگ یہاں پہ یہ چیک کریں میری اس منت کے جو یہاں پہ ارنگ ہے وہ آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں میں اس کو ریفریش بھی کر رہا ہوں کہ میری ایک ایکس بلوگ کی سائٹ کے اوپر اتنا جو ہے نا میرے پاس وہ بنا ہوا ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ریونیو یہ چیک کریں یہ اتنے امپریشن ہے صرف وان پوائنٹ فور کے امپریشن ہے اور یہاں پر ارنگ آپ چیک کر سکتے ہیں پاکستانی اکاؤنٹ ایٹی فور کے انڈ ای سی پیم اس کا سکسٹی کے انڈ ویزی بیلٹی آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ چیک کریں اس کا فاسٹر ڈیت صرف تین دن کام کیا ہے نو آزار دوسرے دن میرے پاس چونتیزار اور تیسرے دن میرے پاس اتنا بنا تو ٹوٹلی ملا کہ یہ میرے پاس بان چکا ہے سو کیسے کرنے ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں ایچ ایڈ ایوریٹنگ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر سو گائز میرے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگوں کو مارے چینل پر بیلکل نیو ہیں فاسٹ ہے ہمارا چینل ویزیٹ کر لیں جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہ نیو سے نیوار نیوالی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہلے سے پہنچ سکے یہ میرے پاس ایک آٹلائنز بنی ہوئی ہیں ایکس بلوگ ایڈ ایکس لوڈنگ کی ٹھیک ہو گیا کیسے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے سمپل بتا دیتا ہوں کہ بھی آپ لوگ کے نیک ایک ایکس بلوگ بائی کر لینا ہے جو کہ ایڈسنس اپروڈ ہونے چاہیے اگر آپ لوگ کے پاس ایڈسنس اپروڈ ایکس بلوگ نہیں ہے یہ ویڈیو میں آپ لوگ کے سات شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے کمپلیٹ ایکس بلوگ ایڈ تو زی اپروڈ کورس ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کے اندر میں نے مینشن کیا ہوئی ہے پچیس سوری بیس آرٹکل آپ لوگ نے تیس آرٹکل اپلوڈ کرنا ہے بس واقعی کوئی چینجن نہیں ہے ایکس بلوگ کی انڈیکسنگ کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنا کے رکھ دیا ہے وہ بھی آپ لوگ اس میں سے انڈیکس وغیرہ کر سکتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے سارے کا سارا میٹھڈ اس میں شیئرڈ ہے اوک ساتھ کرنا ہے کوئی بھی کمپنی کا ایڈیکس اپروڈ چاہے وہ 70 30 ہے 75 25 ہے کچھ بھی آپ لوگ کو مل جاتے دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ تھری کے اندر دوسرے ایڈس انس لے لیا ایڈیکس لے لیا آپ لوگ نے کرنا ہے اس کے اوپر ایڈز لائیو ٹھیک ہو گیا اپنے ایکسا بلوگ پر ایڈز لائیو کرنا ہے جیس طرح یہاں پہ لوگ چیک کریں میرے ایکسا بلوگ ہے جو ہے نا یہ آگا ہے یہ میری ایکسا بلوگ ہے اس کے اوپر میرے جو ایڈیکس کے ایڈز ہیں وہ لائیو ہوئے کرنے ٹھیک ہو گیا اب دوسرا کیا کرنا ہے ایک آرٹیکل کے اوپر میکسیمم آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چار ایڈ لائیو کرنا ہے بس اس سے زیادہ ایڈز لائیو نہیں کرنا ہے اوکے نیکسٹ اب لائیو ایڈز اپنے میکسیمم ایک سائٹ پر جتنے بھی ایڈز لائیو کرنا ہے وہ آپ کے ہونے چاہیے دس آرٹیکل دس سے زیادہ سائٹ پر جو آنا آرٹیکل پر ایڈ لائیو نہ کریں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بہتر ہے دس پر کام کریں ایڈ کا جو سائز ہونا چاہیے وہ آپ کے 300 و 250 ایڈ سائز ہونا چاہیے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میرا بھی یہی ایڈ سائز ہے جو کہ میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایڈ یونٹ میں آتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو میں اس کے کمپلیٹ دکھا دیتا ہوں یہ چک کریں یہ میرا ویو چال کلک کر لیتا ہے یہاں پہ چک کریں میرا پاس جو ایڈ یونٹ میں رکھتے ہیں وہ ہے 300 و 250 اوکے اب یہ آپ لوگوں کا چار کام کر لیے ایڈ ایکس لیے ایڈ لیے ایڈ لیے ایڈ لائیو کر لیے دوسرے چوتھے سائٹ کے اندر ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کے براکس اور براوسر کوشش کریں کہ ہر منتھ آپ مہاری اچھے ہلڑا اس B نہ کریں گولوجن whites ہے آئے ایکس بروزر ٹھیک ہو گیا آئے ایکس بروزر آپ لوگوں نے گوگل پیان ہے سرچ کرنا ہے آئے ایکس بروزر اب اس کا سیٹ اپ کرتے ہیں یہ آیا ٹھیک ہوگا یہ براوزر ہے اس پر آپ لوگ نے اکاونٹ کریٹ کرنا ہے اب آئی ایکس بروزر جو ہے نا وہ آپ کو دیتا ہے فریق اندر 10 پروفائل ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے 10 پروفائل کو پہلے use کرنا ہے one by one اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے جب وہ پروفائل آپ لوگ یوز کر رہے ہیں پھر نیو ای میل پہ آپ لوگ نے آئی ایکس آئی ایکس براؤزر کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس نیو ای میل خود کی بھی ہو سکتے اگر نہیں ہے دن آپ لوگ ٹیمپ میل یوز کر سکتے ہیں فار اکاؤنٹ کریشن ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس اوپشن ہاں پہ کہیں پہ آ جائے گا سائن اپ کا تو ہم وہاں پہ سائن اپ کر لیتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ اس پہ ریجیسٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آئیے گا اپنا ای میل اینٹر کریں یہاں پہ آپ لوگ کیا کرے گا ایک اوٹی پی آئے گا وہ آپ لوگ نے اینٹر کر دینا ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں نو سو تی تیس یہ کیا ہے سینڈ اوٹی پی کے پہ کلک کرتے ہیں میرے پاس ایک نوٹیفیکشن جائے گا اوٹی پی آئے گا وہ ہم لوگ نے ایڈ کرنا ہے پھر پاسورڈ لکھنا ہے کنفرم پاسورڈ انوائٹ کو اوپشنل سکیپ کریں اور یہاں پہ آپ لوگ نے سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں جب یہ آپ لوگ نے سائن اپ پہ کلک کرا تو بیک آنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا آئی ایکس براوزر جو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس کو اوپن کرنے اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر وہی والا اکاؤنٹ آپ لوگوں نے لوگ ان کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں میرا آلریڈی اس پہ اکاؤنٹ بنا ہوا تو میں اس کو کیا کر لیتا ہوں یہ لوگ ان کر لیتا ہوں یہ میرا آکاؤنٹ ہو گیا سیکسیس فولی لوگ ٹھیک ہو گیا اب پہلے والے جتنی میں پروفائل سے میرے پاس یہاں پہ کھڑی بھی ہیں یہ میں اس کو اپ ڈیٹ لیٹر پہ کلک کر لیتا ہوں اب یہاں پہ آئیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ایک نیو پروفائل کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب نیو پروفائل ہم لوگ نے کریٹ کرنی ہے اپنی یہ ہاں پہ کلک کر دیا اور ہمیں کچھ ڈیٹیلز مانگے گا وہ ہم لوگوں نے انٹر کر دینی ہے اس پروفائل کے اندر یہ چک کریں پلیٹ فارم آپ لوگ نے جی میل سلیکٹ کرنا ہے پروفائل ٹیٹل کو کوئی بھی ڈال دیں کہ بھائی پروکسی وان یہ وہ جو بھی آپ رینڈم ڈال سکتے ہو ڈیفارڈ کروپ سلیکٹ اس کو سکیپ کریں یہ سارا سکیپ کریں نیکسٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آئی پی ڈیٹیکشن کو آپ لگنے آف ہی رکھنا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کسٹم ایڈ یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو کیا کرنا ہے نیٹ ورک ڈیلیگیشن ڈیٹیکشن آپ سے کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے سوکس فائل سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی پروکسی لگا دیں اب پروکسی کون سی ہے وہ ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں اس اس بارے جانب وہ یہ بھی سمجھو کر لیا یہ بھی کر لیا اب اس بار ہم پروکسی یوز کرنے والے ہیں وہ ہے 922 Proxy ٹھیک ہو جاں 922 Proxy کے لئے آپ لوگ نے آنا ہے 922 Proxy کے اپر اپنا account create کرنا ہے جی جی رہی ہمارے پاس 922 Proxy کی ویب سائٹ آپ لوگ نے آنا ہے simple اس پر اپنا account create کرنا ہے account create کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ end پہ چلے جانے ایک option مل جائے گا register button کا ٹھیک ہو گیا یہ آگیا یہ register button ہے یہاں پہ آپ لوگ نے click کیا اس کے بعد یہاں پہ اپنا sign up email password enter password کرنے کے بعد آپ لوگ نے سائن اپ کر دینا ہے سائن اپ کرنے کے بعد سیمپل آپ لوگ نے لاغن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر میں نے اس کو کیا کیا اپنا لاغن کر دیا میرے پاس میرا اکاؤنٹ جو نا وہ آل لیڈی لاغن ہوا کھڑا تو میں اس کو پھر بھی یہاں سے بھی اوپن کر لیتا ہوں یہ میری پروکسی کا سینٹر اوپن ہو کے آگیا اب یہ پروکسی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہیں سے بائی کر لینا مارکیٹ کے اندر اس کی پروکسی کے پرائیس جار رہی ہے آپ فائیو ٹو ٹین جی بھی ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ تین دن کے لیے آپ نے کام کرنا تو پانچ جی بھی بہت ہے آپ کے لیے اور یہ آپ کو پروکسی ملے گی تقریباً ساڑھے تین سو روپیز بار جی بھی کے حساب سے مطلب ڈیڑ ڈولر کے حساب سے آپ لوگ کو ملے گی اوکے اب یہاں پر مہر پاس یہ تھوڑا ریفرش ہوگا ریفرش ہونے پھر یہ مہر پاس اس کا سارا سیٹ اپ اپن ہو کے آ جائے گا تھوڑا سا اب جیسے مہر پاس پروکسی اپن ہو جاتے سیمپل آپ لوگ نے آنا ہے کہ اپنا ریزیڈنشل پروکسی پر کلک کر دینا اب ریزیڈنشل پروکسی میں جانے کے بعد اس طرح کا آپ کو آپ کو آپشن مل جائے گی یہ ریڈیم کی ہے جب بھی آپ نے بائی کرنا تو آپ پھر ریڈیم کی دے گا اپنے یہاں پہ انٹر کرنے اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمپل آنا ہے ادھر آنے کے بعد اپنا پروکسی بغیرہ کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے یوزر نیم پاس ورڈ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا کسی سنگل کنٹری کا سلیکٹ کرنا تو آپ یہاں سے کنٹری چوز کر سکتے ہیں سیٹی بغیرہ اس کے بعد یہاں پر پروکسی پورٹ یہ سارا سٹکی رہنے دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ڈیوریشن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ دس پروکسی یا ایک گھنٹہ سیلیکٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا یوزر نیم پاس ورڈ سیم ایسے ہی رہنے دیں ٹھیک ہو گیا کوشنی چیئرز آر کرنی اس کے بعد یہاں پہ ہوت سپورٹ یہ فسٹ والا رکھنے دیں اس کے بعد جنریٹ ٹین پہ کلک کر دیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے آپ لوگ نے یہ پروکسی اوپن کرنی ہے سیمپل اپنا ایکس براؤزر میں چلے جائیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے پیسٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا جب یہاں سے پیسٹ کریں گے تو نیکسٹ آپ لوگ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا اب یہ والی پروکسی جو نا وہ بلکل ٹھیک ہے اب یہ چیک ہماری پروفائل جو نا وہ ہو گئی کر یہ ڈجی ہم لوگ نے کونسی پروکسی وان کے نام سے اس کو کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ نے پروکسی کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں سرچ کرنی ہے اب یہاں پہ یہ چیک ہماری پروکسی جو نا وہ اپن ہونے جاری آپ کو یہاں سے پتہ بھی چل جائے کہ یہ پروکسی کہاں کی اپن ہوئی ہے یہ ہماری بنگلہ دیش کی پروکسی اپن ہوئی ہے اور یہاں پہ ہمیں ہمیں اس کا آئی پی وغیرہ بھی یہ بتا رہا ہے کون سا ہے مائی آئی پی وغیرہ بھی اس کا چیز کر سکتے ہیں سکیم انلائٹک میں آتے ہیں ایک ویب سائٹ ہے تو یہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی پروکسی کا سکیم سکور وغیرہ کتنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں اب سکیم انلائٹک پہ جب آپ لوگ نے چیک کیا ہے آپ کا یہ آئی پی آٹومیٹک آ جائے تو آپ لوگ یہاں پہ آنے کے بارے چیک کر رہے ہیں اس پروکسی کا جو رسک سکور ہے وہ بلکل ہی لو ہے فراڈ سکور بلکل زیرو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بلکل اوکی پروکسی ہے ٹھیک ہو گیا اب اب یہاں پہ اگر آپ لوگ کے پاس آتا ہے کہ اسکور اگر زیادہ آتا ہے تو آپ لوگ اس کو یوز نہ کریں ٹھیک ہو گیا تو جب یہ ایک دو تین میکسیم پانچ تک ہے وہ آپ لوگ کے لیے ٹھیک ہے اگر اوپر چلا جاتا ہے تو پھر یہ آپ لوگ کے لیے کیا نقصان دیں اب دوسری ہے ہو ایر ڈاٹ نیٹ تو یہاں پہ آئینے کے بعد آپ لوگ کو چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پروکسی کتنا سیف ہے یہاں پہ چیک کریں مائی آئی پی بنگلہ دیش کاملیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ کا جو ڈیاغ نوز یا یہ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ اوکی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ لوگوں نے ضرور چیک کر لینا ہے پھر آپ چلتے ہیں کہ اپنا یہاں سے کام سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ لوگ کے آگے یہ پروکسی اب میں نے بتایا کہ کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے فرسٹ نائٹ جب آپ کام سٹارٹ کریں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کام سٹارٹ کرنا ہے رات کے بارہ مجھے کے بعد ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ نے پہلے ایکس بلوک کے اوپر ایڈز لائیو کرنا کے چار پانچ کلکس وغیرہ دے دینا اس سے آپ کے ای سی پی ام اچھا رہے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ دینا U.K. USA پروکسی کے ساتھ یا آسٹریلienne پروکسی کیسے دینے یہ个 اکیسے پروکسی اوپن کرنے ہی ٹھیک ہے پہلے hi tikel کے اوپر 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 دوسرا جو بھی پروکسی اس پر بھییو کریں گے تو کیا کریں گے جب اس پر دینے یوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی Sims2 جو آئے ڈEd ہوگا ہے اس میں سے کوئی اگر آپ کو ریجسٹر کا اپشن مل جاتا ہے یا سروے کا اپشن یا فارم کا اپشن مل جاتا تو آپ نے وہ فیل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے پانچ پروکسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کلک دے دینا ہے اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے گھنٹا ایک ویٹ کریں تاکہ جب وہ کام اپ ڈیٹ ہو جائے پھر آپ نے نیکسٹ ورک سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ورک کی روٹین کیا آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیس جب ورک سٹارٹ کریں اگر آپ نے صبح نو بجے کام سٹارٹ کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے تین رینڈم پروکسی پر کرنی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک پروکسی کے ساتھ آپ نے تین آرٹیکل کو اپن کرنا ہے ون بائی ون آرٹیکل اس طرح سے نہیں کرنا ہے کہ تینوں آرٹیکل کو اٹا ٹائم اوپن کر کے رکھنے نہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک آرٹیکل کو اپن کرنا اس کو اس پہ تقریباً ٹائم سپینڈ کریں آپ ایک آرٹیکل پہ تیس سے چالیس سیکنڈ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ نے کہہ کرنا ہے اسی طریقے سے اس کو کلوز کریں دوسرا آرٹیکل اوپن کریں اب یہاں پہ سائٹ کو اوپن کیسے کرنا میں اپتاتا ہوں یہاں پہ آپ کی جو سائٹ ہے یہ ہے میری ایک سائٹ ایکس بلوگ کی یہ میں کوپی کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری سائٹ ہے سمجھو یہ آگے ہمیں اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے ہم لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں ویٹا سیکنڈ اپنی سائٹ کو نا پروپر لوڈ ہونے پروکسی کے اندر سرچ کر کے نا یہ دیکھیں جیسے میری سائٹ ہے بھی لوڈ اور یہ آپ کو دیکھیں اس کے اوپر سارے ایڈز وغیرہ کپلیٹ لوڈ ہو جائیں ہونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پہلا آرٹیکل جو ہے نا اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے اوپر ایسے تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں نے ٹائم سپینڈ کر دینا ٹھیک ہے جہاں پر آپ کو ایڈ نظر ہے تو اس پر جو ہے نا دو چار سیکنڈ ایکسٹر دے دیں ٹھیک ہے جیسے مر پس یہ ایڈ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو رینڈم ایسے ہی ویو کرتا جانا بس تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ یا چالیس سیکنڈ ایک آرٹیکل پر سپینڈ کرنا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا اپنا دوسرا آرٹیکل اوپن کر لینا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ تین آرٹیکل آپ لوگوں نے اس پر دیکھنا ہے ایک پروکسی کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ والے پروکسی کو کلوز کر دینا ہے اس پروکسی کا کام انڈ ہو جائے گا جیسے کہ اب یہاں پہ ہم نے فارکزمپل تین آرٹیکل دیکھ لیے تو ہم اس کو کیا کرتا ہے بیک کرتا ہے اور یہاں پہ آئیں گے اپنا پروکسی سنٹر کے اندر تو یہاں پہ نیو پروکسی اس کو کوپی کریں گے اب جائیں گے اگین یہاں پہ جو ہے نیو پروفائل کریٹ کریں گے یہ والے جو پروفائل ہے اس کو لوگوں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ڈیلیٹ ہو گیا اب یہاں سے نیو پروفائل کریٹ کریں نیو جو ہے نا پروکسی لگا ہے اس کے بعد نیکس تین جو ہے نا وہ چیزیں ہیں وہ پروکسی آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے جب آپ کے پاس آج ہے چوتھی پروکسی ٹھیک پروکسی کے ساتھ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ چوتھی پروکسی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلک آن ایڈ ٹھیک ہو گیا آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے میں نے پہلے پروسس آئیڈ کا بتایا ہے ویسے ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کام آپ لوگوں نے گھنٹے تک کمپلیٹ لگاتار کرتے رہنا ٹھیک ہو گیا چاہے آپ کے پاس ایک گھنٹے پانچ پروکسی بیس پروکسی جتنے یوز ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگ کریں اس کے بعد پھر اپنے پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ لینا ہے اس کے بعد پھر اگین آپ لوگ نے یہ ورک سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا سیم روٹین آپ شام تک جو ہے کام کرتے رہے اس کے بعد پھر جب آپ ورک سٹاپ کر دیں اگلے دن جب آپ سٹارٹ کرنا تو پھر وہی بارہ بجے کے بعد جب آپ نیکس ڈے کام سٹارٹ کے پہرے چار پانچ کلک دے دیں اس کے بعد پھر رینڈم جو ہے نا تین پروکسی کی ڈیوز کر رہے ہیں اس کے بعد ایک پروکسی کے ساتھ تین آرٹیکل چوتھی پروکسی پہ آپ لوگ نے کلک بغیرہ دے دیں یہ میکسیم تین دینے کے لیے آپ لوگ نے کام کرنا ہے ساتھ میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے بیچ میں تھوڑا بہت آپ لوگ نے اس کو ٹرائفک بھی دیتے رہنا ہے لائک فیس لوگ سے دے رہے ہیں یا سوشل میڈیا سے جہاں سے ٹرائفک دے رہے ہیں اب میکسیم جو آپ لوگ نے اس پر ڈالر بنانا ہے وہ چار سو ڈالر بنانا ہے بس چار سو یا پانچ سو کے بیچ میں جب آپ کے پاس چار سو ڈالر بان جائے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کا کام تھوڑا سٹاپ کر دینا ٹھیک ہے کہ سلو کر دینا پہلے آپ پانچ گھنٹے کام کر رہے تھے چھے گھنٹے کر رہے تھے تو اگر آپ لوگ نے کام آدھا گھنٹا یا گھنٹا کرنا ہے تاکہ کام آپ کا جو ہے وہ بند نہ ہو ایکس لوگ پہ اچانک سے تو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ نے اس پر کام دینا ہے ایسا ایسا پہ ڈالر جو جب تھرٹی آپ کے پاس مطلب تھرٹیتھ ڈیز ہو منتھ ہو مہینے کے آخری دن ہو تو اس پر آپ لوگ نے بلکل ہی کام نہیں کرنا چھوڑ دینا ہے پانچ سو سے پلس آپ لوگ نے کبھی بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ لوگ پانچ سو سے پلس کر رہے گے تو آپ کا جو ہے نا یہ انویلڈ لگ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ نے ایڈی ایکس کو بھی ڈی لنک نہیں کرنا جب پانچ سو ڈالر بن جائے تو بس ڈی لنک نہیں کرنا ہلکا ہلکا اس پر ٹرافک دیتے رہنا بس اس کے بعد جب آپ یہ سارا پروسس ہے کہ آپ لوگ کام کیسے کرنا آئی ایکس براؤزر اور نائنٹی ٹو پروکسی کے ساتھ دس منتھ جو ایڈی ایکس کا آپ لوگ نے یہ کام کیا یہ صرف آپ لوگ کو میں نے دکھائی یہ تین دن کا کام ہے سارے کا سارا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے باقی بھی جو ہے نا ہمارے پاس اور بھی سائٹس ہیں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں بٹ یہ جو ہے نا سارا میتھڈ اسی طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ لوگ کے پاس آج ہے ٹین ڈالر میلنس کے اندر ٹھیک ہے فوراں سے آپ لوگ نے ایڈنٹی ٹی ویریفائی کرنی ہے اپنی اس کے بعد ایڈنٹی ٹی ویریفیکیشن کی ویڈیو آپ لوگ کو یہاں پہ مل جائے گی آپ لوگ نے یہاں سے دیکھ لیں نا کمپلیٹ ہے ایک منٹ کے اندر آپ کا ویریفائی ہو جائے گا پھر آپ لوگ نے پین کیلئے اپلائی کر دیں پین وہ ایڈریس دیں جہاں پہ ایڈریس پین آ رہے کوشش کریں کسی سیٹی کر دیں اگر آپ لوگ کو نہیں پتہ کہ پین کیسے آتی ہے کس کے پاس آئے گی آپ کے پاس آر یہ یعنی آرے تو کوشش کریں آپ فرسٹ آف آل فرسٹ آف آل اگر بگنر بھی ہیں تو کسی سے بائی کر لیں ہزار بارہ سو پانہ سو دیکھے پین لے لیں بس ٹھیک ہے ٹرائفیک سورس میں نے آپ کو لوگ بتا دیا کہ فیس بک پیج ہے ایسے پیجز کے اندر اپنی پوسٹ کروائیں جس میں نا تیس ہزار سے چالیس ہزار فالور ہوں اس پر آپ کی ویب سائٹ پر چیک آجی وہ ریچ آئے گی اس کے بعد جو اگر وہاں سے نہیں کر سکتے تو الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ فیس بک ایڈز کمپین رن کریں فر ٹرائفیک کے لیے تو یہ سارا میٹھڈ تھا کہ آپ لوگ ایکس بلوک پر لوڈنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیا کیا اس کا پروسیجر کمپلیٹ لوڈنگ میں نے آپ لوگ کو بتا دی سو امیدہ فرنس آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا اگر فرنس آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا جن جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور شیئر کریں اور ایک آپ لوگ نے بات بتانے ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو سب سے most important کیا چیز لگی ہے اور اگلی ویڈیو کا topic بھی آپ لوگ suggestion میں دے سکتے ہیں keep supporting me thanks for watching see you soon in the new video